عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو شانوں کو اور بلندیوں کو بیان فرمایا اور حضور کی مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے غیب کی خبریں دینے والے معبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے خوش خبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا پھر ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اور اللہ کی حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شانی وراؤ الورا ہے لیکن یہ جو حضور کی صفت مبارکہ ہے نا دعیان الاللہ کی کہ حضور لوگوں کو اللہ کے جانب دعوت دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کا اپنے رب سے رشتہ جوڑتے ہیں گھبرائے ہوئے لوگوں کو پریشان لوگوں کو اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو عربی کو عجمی پر گھورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی وہ کوئی بھی ہو میں فیلم میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے یہ گلے کا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے میرا بٹن ٹھیک نہیں کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو وہ اگرچہ اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے دھیر سارا مال ہے وزہدار ہے سائی بے عزت ہے لیکن وہ کہتے ہیں یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہا دھولوں فریش کر لوں پھر میں چلتا ہوں آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبہ ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا اور اگر دھبے باطن پر لگ جائیں بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پر ہوتے ہیں مجھے جان لو مجھے پہچان لو میرا بھی کوئی نام ہے میں بھی کچھ ہوتا ہوں یہ بھی ایک دھبہ ہے ایک مصیبت ہے اور میرا میری عزت کرو مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پر جگہ دو یہ بھی ایک دھبہ ہے یہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک اللہ ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آ جائے یہ بھی بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لئے بڑی آزمائش میں لوگ آ جاتے ہیں حسد کر لینا کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کوئی تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں یہ سارے دھبے یہ سارے نقصان کی چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی فرمایا مَا حَا قَفِ صَدْرِك یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے یہ تجھے بے چین رکھیں گے یہ کانٹے کی طرح چُبیں گے تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے جتنی مرضی اونٹھی جگہ بٹھا دیا جائے اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نہ آجزی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے بہت انچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں بلکہ جو آدمی دیانت داری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں ملاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ ساری ہماری دور فرما دی ساری آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے وہ تکبر کی بیماری ہے اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا بلکہ حضرت سعید شہرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا میٹھا بولتے ہیں تو یہ نہیں میٹھا نہیں بول رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں آپ نے کسی کی تعریف کر دی ہے تو پشت کے پیچھے کریں وہ اصل تعریف ہے آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا میں تو کوئی عدہ کاری کر رہا ہوں اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں علچ گیا ہوں تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہماری دلوں کے اندر چیز ہے اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بہ درجہ ان چیزوں کا شمار ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے کچھ کا خیال ہے کہ میری شورت زیادہ ہے تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے کسی کا کچھ نہیں جاتا وہ خود آدمی بیچین رہتا ہے حال لیکن یہ میری طرح کوئی بندہ آ جائے نا محفل میں جس کو عادت ہے سٹیج پر بیٹھنے کی اچھے لوگوں کی بزرگوں کی سادات کی بات نہیں کرتا تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائنا تو وہ گردن انچی کر کر کہ نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آگیاں کسی طریقے میں نوی سادلہ آگئے بیچین رہتا ہے اور اگر اسے سکون آسل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ وہیں پہ ٹھیک ہوں اور وہ سکون کے ساتھ دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں میں نہیں اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے جس نے یہاں دریاں بچھائیں گے جس بچائرے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی وہ مہمان خصوصی ہے اور اس محفل کا تو مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کہیں کونے میں بیٹھا ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا کوئی مجھے بھی پہچانے گا اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تاریف سننے کے لیے آیا ہوں آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دبالا رہے گا اگر آپ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو محول آپ کا ٹھیک رہے ورنہ آپ ال جاؤ کا شکار ہے ورنہ آپ پریشان ہے ورنہ آپ تکلیف میں ورنہ آپ آزمائش میں بخاری شریف میں حدیث ہے قضیعہ یاز مالکی رحمت اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے راوی حضرت انس بن مالک ہیں ایک مندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بڑی دور سے عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے وہ خیر آج بھی ہیں پروٹوکول کا محول آج بھی یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا پولیس والے آگے پیچھے بھاگے ہیں تو حالانکہ ان کو نہیں بتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نہیں آنا ہے لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں کیا بات ہے جناب بڑی بات اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کونٹ سی یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے نراز نہ ہو جائیں لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ ہی کٹھے کرنے تو آپ کٹھ ہی دے دیں جس کو دینے ختم ہو جائے بات یعنی وہ محفل میں گپ شاپ ہو رہی ہوتی ہے کٹھے کرنا لے پان دے نہ لے کس چکر میں پڑ گئے حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحج یا نجاج آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی تو ہم سے گھنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتے ہیں ایسا نہ کریں اس سے گھٹن پیدا ہوتی اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرینڈ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی قرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگئے ہوتا تو کم از کم یہ جو ملاد کی معافل ہیں ان میں تو سب کو ایک جسے رہنے دے یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو اس کو تو مربانی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا پروٹوکول بڑا چاہتے تھے ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندہ رہ گیا اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے کہتے تھے اتنا سے آنا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں خود بخود ہی باندھ دیا وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا ڈر رہا ہے اب ذرا بات کو سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو سادہ آدمی ہے دیاتی ہے بددو ہے اللہ کے رسول نے تھپ کی دی کیوں ڈرتے ہو تو کہتے ہیں حضور مجھے عداب نہیں آتے اور مجھے ڈھا رہتا ہے کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینہ کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ نراز نہ ہو جائیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی جب اس نے یہ کہنا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھئی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا نہ تو تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارہ کر لے میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو اپنے ماضی کو یاد رکھیں آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں آپ لوگوں کو موقع دیں آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آرہا ہے پریشان نظر آرہا ہے یہ ہمیں ملاد والے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درست دیا ایک اور پہلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی بھی اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھئے یہ اس طرح کی عرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے اپنے کردار سے ہوتا ہے اپنی سخاوش سے ہوتا ہے لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے واقعی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے کہ کوئی بہت سارے لوگ آپ تازیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ اببا جی میرے بغیر دعائی نہیں کھاتے تھے تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتا ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں آپ کس قدر محبت کرتے ہیں آپ کا انداز کریمانہ کس طرح پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر خود بخود خبر ہوتی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا سارے زندگی چودراہت کی لیکن ملاد ایک انقلاب کا نام ہے میں ملاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال ملاد منائیں اور ہر سال ملاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں یعنی تھوڑے سے بدل جائیں کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑی میں نے بارہ ربیل اول والے دن رکھی تھی یہ میری ملاد والی داڑی ہے اور داڑی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی کس کی مرضی کی نان راز ہو جائے میں ٹور چلا بس کس مرضی کی جی آپڑی مرضی کے نہیں داڑی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دکھت ہوگی کوئی وزن نہیں پوری رکھیں جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں تو میں جو بات ارز کرنے جا رہا ہوں وہ ملاد انقلاب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی میں سارا دن کرامتیں سناؤں کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے میرے استاد بڑے لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی ایسے کان دینے تینوں پیر صاحب دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ آپ کی کہانیاں نہیں چلتی ہیں آپ کا کردار چلتا ہے حضرت ابوزرگ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودری تھا سیدو جنہ بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر تو تو ابشن کا بیٹا ہے کس کے بیٹے تھے حضرت ابوزرگ فاری کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میں میرا دل بڑا ٹوٹا لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے ارادہ نہیں چاہ کے عرض کروں گا لیکن حضور کا چیرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی آپ نہ ملے تو فرماتے ہیں کہ میرے آنسوں نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے کھل کے قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسوں پوچھنے لگے کچھ شیر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجراہت میں گزریں بزرگ تھے ان کا ایک شیر ہے وہ کہتے ہیں اکواری میری یاکھیاں چون اونا نے اتھرو پونجے سن اکواری میری یاکھیاں چون اونا نے اتھرو پونجے سن ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا اکواری میری یاکھیاں چون اونا نے اتھرو پونجے سن ہنتے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا تو میں روز رونے لگاؤں مزہ بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چوب کرانا شروع کیا ہے میرے عزیز اور پھر حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ نہو چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں حضور نے چوب کر آیا فرمایا کیوں روتے ہو تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں یہ تو تقسیم اللہ کی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے میری غلطی کیا ہے حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امام یوسف صالحی نے لکھا ہے درہ غور کرنا بات پر تسلیہیں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلیہ بڑی انوکھی ہے حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے عرض کی حضور حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماں کا بیٹا ہوں ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت امی ایمن جنہوں نے میری پرورش کی مجھے بڑا کیا حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں امی ایمن کا رنگ کالا ہے تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دے نا مدینے والے مابوک کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے تو کہہ دے نا حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی طفل تسلی نہیں جیس طرح کی ہمیں دی جاتی وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا پھر کسی کا تانہ تانہ نہیں رہا پھر کسی کی تکلیف تکلیف نہیں رہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی چھوٹے بڑے کی ذات برادری کی حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے راک کے کچل دی اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا اب یہ کوئی معاملہ نہیں پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑے لکھے لوگ پڑے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ پڑے لکھے لوگوں کا اب یہ ایک مسئلہ ہے وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پینڈ والے یہ تو بڑا آسان کام ہے تو جان چھوڑانے والی بات انپاد ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا اب یہ تو آسان کام ہے جان چھوٹ گئی میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی محمد کرنے کے لئے کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں تو اس کا جواب کیا ہے تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے عزیز دوست ہمارے ہانا انپڑ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے بھئی مزہ تو تا بات ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے آپ نے اس میں کیا کمال کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے جو سخت رویہ اختیار کرے سخت بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنکینا نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑ رکھی تھی ایک بددو آ گیا اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا زور سے دروازے پہ دستک دے دیں نہ بھکاری تو اسے خیرات شرات کوئی نہیں ملتی البتہ جھڑکیاں دو چار ضرور مل جاتی توڑنا ہے دروازہ خیرات لینے آیا کہ تو کرزہ لینے آیا اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا سرکار نے رخی انور پھیرا کہتا بتا کیا ہے میں غریب آدمیوں کچھ مانگنے آیا بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا لیکن یہ آپ کا کمال ہے یہاں اب آپ کے علم کا آپ کے حوصلے کا ظرف کا پتہ جلتا ہے کھینچی چادر کچھ مانگنے آیا اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ فلتفتہ الیہ فادحک جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی اس کی بات سنی اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے نشان ڈال دیا ہے لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فادحک نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دی حضور مسکرائے یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دیں آپ یقین کریں آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندے اُبلتی ہے تو اس کے کندے جل جاتے ہیں آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چالی یار موجکار ہور کر لے دوگا اور آپ حسیں یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لئے بڑی ساف ستھری جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے ہارن کھیڑ فقیرہ جتن جتن تے تے سارے لوگ کر دے نا کام جتنے آلہ میں نے جیتنا ہے تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دامل کوڈی پہن دائی ہارن دامل ہیرہ ہارن دامل ہیرہ کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات کر لے یار پھر کیا اور یہ یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں تو اب حضور نے کیا فرمایا فرمایا ایک دو چار بکرییں نہیں دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریورڈ ہے نا بکریوں کا اجڑ فرمایا سارے اس کو دے دو اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا گھر چلا گیا لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو جاؤں دوڑ جاؤں مدینہ جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑو کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ گربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو انپاد ہیں جو ساتھ ہیں آج ہمارے بچے اپنے اببا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تُس ہی پڑے نہیں ان دور بدل گیا ہے وہ میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا میرے آگے آگے والی صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے کہ تیبا جی انہوں تھے جا کے نا مٹھے چولان تھے سالن پا کے نا کھایا جی بندہ مارا لگ دے میرا پیار تھا اس خاندان سے میں نے اس بچے کو تھبکی دے کے کہا میں کہا پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا جلدی اندھا تینا سارے ہاں سیانے اوڑا سی یہ ہمارے بچے ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگیرد تھا وہ تقریب اچھی کرتا تھا تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی ہے ابو نیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کیا تو امام صاحب فرماتے ہیں اممہ میں نہ بتا دوں تو اممہ کرتی تو بچے ہیں تینوں کی پتا ہوئے حالانکہ وہ شاگیرد ہے تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے اس کو جا کہتے سوال کا جواب تو کہتا ہے استاد جی مجھے کیا پتا ہے آپ کو پتا ہے ان مسئلوں کا تو آپ فرماتے ہیں یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب پھر تو مجھے بتا اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اممہ کو مطمئن کروں گا اس لیے کہ ماں باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے انہیں رازی کیا جاتا ہے اور میں بچوں سے گزارش کروں گا ابو جی کو پیسے بھی دیں اممہ جی کی وہ کپڑے بھی لے کے دیں لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں ان کے پاس بیٹھیں ان سے مشورہ کریں ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے بڑاپے میں اس طرح کا محول نہ بنا دیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں اس طرح نہ کریں ہم تو اس طرح والدین سے رویہ کرتے ہیں جیسے ہم ڈی بی ایس ڈاکٹر رات کو وارڈ میں آتا ہے اور دو تین اس کے ساتھ سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے دوائی کھالی ہے طبیعہ تب کیسی ہے بڑاپے شر ٹھیک ہے یہ میں نے دوائی بدل دیا یہ کہہ رویہ ہو آپ ان کو وقت دیں آپ جس طرح آپ چھوٹے تھے تو وہ لڑ لڑاتے تھے پیار کرتے تھے آپ بھی تھوڑا قریب بیٹھیں اور آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں تو کسی کو جاہل کہنا انپڑ کہہ دینا ایک حدیث اور سن لیں بات کو ختم کرتا ہوں اس کو قاضی عجاز رحمت اللہ علیہ نے شفاہ شریف میں لکھا ہے ایک بددو حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آکے کچھ مانگا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا جہاں ایک مانگنے پر دریا بہا دیے جاتے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے پھر یہ شیر صحیح سمجھ میں آئے گا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیتے تھے پھر اس کی کئی نسلیں کھاتی تھیں ختم نہیں ہوتا تھا اس نے بھی کچھ مانگا حضور نے کچھ دیا لیکن ابھی اسے عداب نہیں نہ آتے تھے پہلے عداب سکھائیں پھر کسی کو بے عدب کہیں لیکن بغیر عداب سکھائیں لوگ لوگوں کو بے عدب کہہ دیتے یہ انداز ٹھیک نہیں اس نے کچھ مانگا حضور نے دیا چونکہ عداب نہیں آتے تھے نہ آشنا تھا تو کہنے لگا ماذا اللہ سنبہ ماذا اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا حضور تمہرے فاروق نے تلوار نکال لی فرمایا اس بے عدب کی گردن اڑاؤں گا حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جادرہ جلدی نہ کر سرکار اسے گھر لے گئے جتنا دیا تھا میں نے تو طوفان کے اندر بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتے دیکھے جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے صحابہ سے بھی قید ہوگی حضور کہہ دوں گا فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے وہ باہر آیا آ کر کے کہنے لگا میرے رسول پاک علیہ السلام کے مقدس غلاموں میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی جتنی کریم کی سخاوت تیز ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کمال کر دیتے ہیں اب صحابہ خوش ہو گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح کا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا اور اب جو کہہ رہا ہے اس پر مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آجمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی ناک سے نکیل نکل گئی تھی بہت سارے لوگ آئے اسے پکڑنے کے لئے ہاتھوں میں نیزے تھے ڈنڈے تھے تلواریں تھیں پر وہ کسی کے کابو نہ آئی زخمی ہو گئی پر کسی کے کابو نہ آئی حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا میری طرف دیکھئے گا جی چارہ اٹھایا اونٹنی اس نے اس کو تھبکی دی بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور کہنے لگا لوگوں تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی اونٹنی میری ہے اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے ویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے تو اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے ان کی کہاں کس بنیاد پر کس رنگ میں تربیت کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں ہمیں اگر ہماری زندگی انصاف والی ہو آجزی والی ہو اتمنان والی ہو آجزی بھی دل کا نام ہے اتمنان بھی دل کا نام ہے بہت سارے گردنیں چھکانے والے بھی آجز نہیں ہوتے اپنے دل سے تائیہ کر لیں کہ میں کسی شخص کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا کمزور نہیں جانتا میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ رویہ نہیں رکھتا کہ یہ کوئی برا ہے اگر کہیں ضرورت پڑے تو کسی کی اصلاح کریں اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے اور آپ کو معسوس ہو کہ یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں تو پھر بھی اس کے لیے دعا کریں کسی کونے میں جا کر کے تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے آپ کو سمیٹیں سوچوں کو بکھرنے سے سمیٹیں اچھا سوچا کریں جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ان کی سوچیں تازہ رہتے ہیں آپ ہر ایک کے بارے میں خیر کروئیہ اختیار کریں اور مصبت پہلو تلاش کریں ہر وقت تنقید کرنا ہر وقت تنقید کرنا میں ایک محفل میں بیٹھا تھا بعد میری ختم ہو گئی تو اکنات خانے بڑا اچھا شیر پڑا ہم بڑی اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ یہ تیہ کر کے اور پیسے لے کے اور یہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں لیکن یہ کہ یہ گلتی کس کی ہے یہ اس عبام کی گلتی ہے جو ریٹ بناتی ہے چیزیں خریدتی ہے جو چیزیں آپ خریدیں گے نہیں بکیں گے بھی نہیں مارکیٹ میں آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے میری بات کی سمجھا رہی ہے تو ہم یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سونی محفل سجی ہوئی ہے لیکن اس میں بیٹھ کر لوگ حضور کی تعریف سننے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں اس نے چالیس ہزار لیا ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بات ہمیں اس وقت مدینہ شریف لے کے جاتی ہمارا عشق رسول تازہ کرتی تو ہم نے وہاں کیا گھٹن پیدا کر دی یہ کہانیاں چھیڑ کی کیوں دیتے ہیں آپ پیسے کیوں اس طرح کے ریٹ آپ بناتے ہیں پہلے آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں اب دیکھیں میں ابھی بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوبصورت شیر پڑا اور بڑی مزہ دار بات کی بڑا مزہ آیا تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار آج بڑے دنوں کے بعد سرور آیا تو کہنے لگا انہیں چالیس ہزار لے آجے میں انہوں کہا تو دس کمنٹ کھلو جانا سی نہ مزہ ہے نہ میرے خیال میں نہ اس کا چالیس نہیں اسی بنتا ہے دیکھو نا اس نے ہمیں پہنچایا کہاں دیا ہے تو آپ مصبت لیں چیزوں کو مہربانی کریں اچھا سوچیں اچھے رویہ اختیار کریں وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا اچھی سوچ پیدا کریں خوبصورت آپ اپنے آپ کو رکھیں آپ کا فائدہ ہوگا آپ اچھا سوچیں گے آپ کا نفع ہے ورنہ بکھری ہوئی سوچیں ہلے لوگ تو بچھارے صویرے کچھ ہوتے ہیں دوپیر کو کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ اور ہوتے ہیں اور تیزی سے وہ لوگ بکھر جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ مست رہیں آپ اپنے آپ کو پریم میں رکھیں آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں کو تعریف کرے تو اس کی مہربانی تنقید کرے تو اللہ بھلا کرے لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو ہمیشہ مجتمع رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلح عطا فرمائے محفلیں ہوتی ہیں حضور کے نام کی لوگ تو ظاہر ہیں آتے جاتے رہتے ہیں ہر ایک آدمی کے اپنی مشغولیت آپ تشریف رکھیں گے حضور کی سناخانی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے آخر اداو آج اکبال ڈے وہ کون سا واقع ہے ان کے تو کئی واقعات ہیں چلے میں میں بات کرتا ہوں آپ تشریف رکھیں گے میں بات کرتا ہوں میں تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کر چکا ہوں اتنی کو میں کیا کرتا ہوں لیکن ایک بات ارز کرتا ہوں آپ کے خدمت میں ایک تو یہ کہ آج اکبال ڈے علامہ اکبال جو ہیں وہ اسلام کے اور صوفیاء کے اور اہل محبت کے بہترین ترجمان ہیں انہوں نے لوگوں کو رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جانب پھیرا ہے تو اکبال سے پیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو دیکھنا یہ بھی بڑی کمال بات ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعید بن نبی بکاز کے بہت ساری باتیں ہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں ایک جفعہ قادسیہ کی جنگ کے لیے گیا تھا تو اس بادشاہ جس سے ہماری جنگ تھی اس کے بارے میں معروف تھا کہ تاج بڑا قیمتی پہنتا ہے ہوتے نا جی ہمارے ملک میں بھی کچھ باتشاہ ایسے ہیں جو چھے چھے کروڑ کی گھڑی پہن لیتے ہیں حالانکہ آپ جتنا مرضی مہنگا جوڑا پہن لیں اب تعریف کوئی بھی نہیں کرتا اب ختم ہو گیا دور اب سارے وراہ الورا اب ہر بندے کی ڈیزائننگ بڑی شاندار ہے جس کو بھی چھیڑ لیں تو وہ تاج بڑا قیمتی پہنتا ہیرے لگائے ہوئے تھے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا مل گیا تو مالِ غنیمت میں فائدہ ہوگا جنگ ہوئی شام کو تاج اس کا کہیں ریت میں کھو گیا لوگوں نے کچھ دیر دھونڈا بادشاہ قتل ہو گیا ملا نہیں حضرت سعید بن ابی وقاس نے کہا چھوڑو سو جاؤ اتنا بھی ضروری نہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں چلا گیا تو ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے کہا جاؤ وہ آیا تو اس نے چادر کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور پھر اس نے جب وہ چادر کھولی تو اندر سے اس نے وہ ہیروں کا چمکتا ہوا تاج میرے سامنے رکھا کہنے لگا میں گزر رہا تھا گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے میں نے ریت کھو دی ہے تو یہ نکل آیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو تو غریب آدمی لگتا ہے تیرے کپڑے بتاتے ہیں دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے تو تو غریب آدمی لگتا ہے اس نے کہا جی میں جب آیا تھا تو بچوں کے لیے شام کا کھانا تھا کسی پڑوسی سے ادھار کی گزارشکار آیا لوٹ کے جاؤں گا تو اللہ خیر کرے آپ فرماتے ہیں کہ وہ رکھ کے نا غریب آدمی اتنی دیانتداری اتنا اخلاص چہرہ بھی چھپایا ہو جب اس نے رخ پھیرا میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو باب کا نام اور قبیلے کا نام ہی بتا دو کہ اس نے رخ نہیں پھیرا ادھر ہی چہرہ رکھا دروازے کے جانے کہنے لگے حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا یہ دیانتداری اور اخلاص میں نے آپ کے لیے یا شہرت کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کیا جس رب و رسول کے لیے میں نے یہ کچھ کام کیا ہے نا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں باب کا نام بھی جانتے ہیں اور قبیلہ بھی جانتے ہیں انہیں پتا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے جن کے لیے کیا ہے انہیں میری اس بات کی خبر ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے وَلَاكِنْ يَنْظُرُوا الْا قُلُوبِكُمْ وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے تو اس پر توجہ رکھیں یہ صاف ستھرا رہے تو بڑے سارے کام بن جاتے ہیں اللہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے آخر دعوائی الحمدللہ